ہمارے جنرل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دیں نہیں ہے کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سی دی وہ جو میں نے امران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے میں نے تقریر کی حمایت کی اس میں بھی اس شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں یہ کوئی جے یو آئی کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں ملک کے وزیر آزم نے سپیچ کی ہے میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کہوں خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ کے آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتہ جواب دوں گا پھر پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے برداشت نہیں ہے برداشت نہیں ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس براہ پر بھئی آپ اختلاف کرو نا بولو بھئی مفتی صاحب آپ نے جو وزیراعظم کی تعریف کی غلط کی ہے اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے کوئی شریف مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کی ہے ممبر میں بیٹھ گئے اب بولو بھئی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں تو اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے اب بھی فین ہیں سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیراعظم کی تقریر سے ہم آپ کے متفق نہیں ہیں ختم ہو گئی بات مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں میں بتاؤں شگر کی ایک فلان دوائے میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے تو میں آپ کے دل سے اتروں گا بولو نا بھائی دل سے اتروں گا آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں اس کی مانے ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں دل ویل سے نہیں اتاریں گے آپ بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاز نے ایک نصیحت کی ہمیں وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی اب آتی ہے سمجھ میں انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا صحیح ہے جو عوام آپ سے کہنا حضرت حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا دھوگے میں نہیں آنا میں نے کہا کیوں انہوں نے فرمایا ہے دو منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں نا ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی وہ ساری عقیدت ختم گالیاں دینے پہ آ جائیں گے حوصلہ نہیں ہے مونانا تاری جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے اگر عمران خان کی تعریف کر دی آپ کہہ دو غلط تعریف ہے ختم ساری زندگی کی ان کی محنت ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی کیا اللہ نے اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بیماریاں نے گھیراوے ان کو تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی کیا دلوں سخت دلوں کو انہوں نے سخت دلوں کو نرم کیا ہے کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے ساری زندگی کی محنت ایک طرف ایک وزیر آزم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی ہم نے تو اس کی ذات کی تاریخ بھی نہیں کیے ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کہ برا ہے ہم نے تو یہ کہہ دیا تغریر اچھی ہے اس پہ خطوط آ رہے ہیں آپ ہمارے دل سے اتر گئے میں کوئی کہہ رہے میں آٹھ سال سے سن رہا تھا کوئی کہہ رہے میں پندرہ سال سے سن رہا تھا کوئی کہہ رہے میں جناب آپ کو میں تو ساری ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا سوتا نہیں تھا لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نکل کسی اور بات پہ اتر جائے گا آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے ظرف بڑا رکھیں یہ بول لیا کریں بھئی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا بھئی مفتی صاحب بہت اچھے آپ کے خیال میں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اچھے ہیں کہ نہیں لیکن آپ کہہیں گے میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں ختم اس میں کون سا مسئلہ ہے بھئی اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوڑی چھوڑی باتوں کو آپ بولو حضرت مولانا تاری جمیل صاحب بہت اچھے اللہ نے ان سے بڑا کام لیا بڑا تقوی بڑی اللہیت یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولیں بھائی اس معاملے میں میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں باقی ان کا کام اللہ نے عقیدت محبت ہے ان سے اللہ ان کی عمر میں برکت دے یہ والی اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بس ختم جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں بہت اچھے تو اتنا چھوٹا زرف اتنا چھوٹا زرف اور جس کا یہ زرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتہ